ہیلو ایوریون تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ریکممنٹی ڈوز دی ہوئی ہے مان لیجئے جیسے ہم سیریلز کے کیس میں کہتے ہیں جو نارمل ڈوز ہوتی ہے وان ٹوینٹی کیجی نائٹروجن سکسٹی کیجی فاسفورس اور فٹی کیجی اگر ہمیں پوٹیشم چاہیے ہوتا ہے کسی بھی گروپ کے لیے جو سیریلز جنرلی ہم کہتے ہیں جو ریکممنٹی ڈوز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم اتنی کہتے ہیں لیکن اگر ہم نے بک میں پڑھا گی اس کو وان ٹوینٹی کیجی نائٹروجن چاہیے سکسٹی کیجی فاسفورس چاہیے اور فٹی کیجی پوٹیشم چاہیے جب ہم بزار جائیں گے تو ہم دکاندار کو شاپ کی پر ہے اس کو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ ہمیں وان ٹوینٹی کیجی نائٹروجن دو ہم اس کو ہم بولیں گے اس کو یوریا دو تو وہ کس طریقے سے ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں دیکھئے یوریا جو ہوتا ہے یوریا میں 46% نائٹروجن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 کیجی یوریا ڈار رہے ہیں تو اس سے ہمیں 46 کیجی نائٹروجن مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یوریا میں 46% نائٹروجن ہوتا ہے اور ایم او پی اور ڈی ای پی اس میں 60 کیجی پوٹیشیم ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ اگر ہم 100 کیجی ایم او پی ڈار رہے ہیں تو ہمیں اس سے 60 کیجی پوٹیشیم مل رہا ہے اور ڈی ای پی میں ہمارے پاس 46% فوسفورس ہوتا ہے اور 18% نائٹروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوشن آپ کو ایسا پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ بزار گئے ایک فارمر ہو اگر آپ یا ایک سوڈنٹ ہو اگر کوشن ایسا ڈالا گیا ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ اگر ہمیں یوریا کتنا requirement ہے اگر recommended dose 120 کیجی کیے تو ابھی ہم دیکھتے دیکھیں اس کو میں erase کر دیتا ہوں یوریا جو اب میں recommended dose پہلے لکھتا ہوں 120 کیجی نائٹروجن 60 کیجی فوسفورس اور 40 کیجی پر ہیکٹیر ٹھیک ہے تو اب ہم basal dose جو ہے وہ نائٹروجن کے 1 3rd ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں یہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 1 3rd کی طرح ہوا 40 کیجی basal dose ٹھیک ہے اور یہ ہم full ڈالتے ہیں پی ٹو او فائو اور کے ٹو او ان کو میں نے یہ ایلی میٹل فارم میں نہیں لکھا کیونکہ جو ہیں یہ ایسے کمبائنڈ فارم میں پرزنٹ ہوتا ہے جب یہ پلانٹ کو ملتے ہیں اور یہ full ڈوز ڈالنی ہے ہم نے ملکہ 60 کیجی اور یہ 40 کیجی کیوں کیونکہ جب ہم یہ ڈالتے ہیں یہ دو فٹلائزر تو یہ سوائل کے ساتھ بائنڈ کر جاتے ہیں اور جب سولیبل ہو جاتے ہیں یہ تو پھر گریجولی یہ پلانٹ کو ایویلیبل ہو جاتے ہیں یہ نیوٹریئنٹس تو یہ جو پی ٹو او فائو اور کے ٹو او ہیں یہ ہم full ڈوز میں ڈالتے ہیں لیکن یہ ہم 40 کیجی تو یہ تو آیا ہم نے بک میں پڑھا کہ 40 کیجی نائٹروجن ڈالنا ہے لیکن کتنا یوریا ہمیں ڈالنا ہے تو مجھے 40 کیجی جو ہے اور ہم کیا کریں گے ہم اس میں دو چیزیں ہوتی نائٹروجن بھی ہوتا ہے اور پی ٹو او فائو بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم فوسفورس نکالیں گے پی ٹو او فائو سے کتنا تو فوسفورس کتنا ہوتا ہے 46% چاہیے ہمیں کتنا 60 تو 60 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے Convergent factor ہوتا ہے اس کے لئے 2.2 یہ ہمیں یاد رکھنا ہے 22 ہمیں یاد رکھنا ہے بیچ میں ہمیں پوائنٹ لگا لیا تو یہ بات جائے گا 2.2 تو یہ کتنا ہوگا 162.2 132 kg مطلب کی اگر میں 132 kg ڈی اے پی ڈالوں گا تو مجھے 60 kg فوسفورس مل جائے گا اگر میں 132 kg ڈی اے پی ڈالوں گا تو کیوں کیسے مجھے پاتے چل گیا میں نے دکان پر میں گیا وہاں پر میں نے ملٹیپلائی کر دیا کس کو جو میں نے بک میں پڑھا ہوا تھا پہلے بک میں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ 60 kg فوسفورس کی ضرورت ہے تو میں نے کیا کیا میں دکان پر گیا میں نے 2.2 کے ساتھ یا میں اگزام حال میں بھی جب ہوں گا تو میں کیا کروں گا میں اس 60 kg کو 2.2 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا سب سے پہلا میرا کام ہوگا فوسفورس کو اٹیک کرنا تو فوسفورس کو جب میں پہلے دیں گا تو مجھے 132 kg جو ہے یہ نکل جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے 2.2 میں ہمیں یاد رکھنا ہے پہلے چیز جو ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے وہ 2.2 کی یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس میں نائٹروجن بھی ہے نائٹروجن اس میں 18% ہوتا ہے جتنا یوریا میں نائٹروجن ہوتا ہے 46% اتنا ہی فوسفورس ڈی اپی میں ہوتا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے جو جو یہ ہمیں یہ کیا ہے یہ ڈی اپی ہے اور یہ ایم او پی ہے میوریٹ آف کٹاش پہلے ہم نے دیکھا ہوا ہے ٹھیک تو 18% ہوتا ہے 0.18 تو جب میں 132 کو ملٹیپلائی کروں گا 0.18 کے ساتھ تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنا نائٹروجن مل رہا ہے 132 kg ڈالنے پر دیکھو میں 132 ملٹیپلائی کروں گا 0.18 23.76 23.76 23.76 23.76 32. basket یہ میں ڈالنے پر ملٹی پ خ ملٹیپلائی کروں گا انہین پر ang deadly ڈالنے پر ڈالنے پر ملٹیپلائی کروں گا ٹو پوائنٹ 2 کے ساتھ تو صدق مجھے مجھے یوریا لانا پڑے گا تاکہ میں 16kg پوری کر سکتا ہوں نائٹروجن کی باقی مجھے 23.76 ہے یہ مجھے پی ٹو پھائر سے ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی تھی اب جو یہ کے ٹو ہو ہے کے ٹو میں دیکھیں اس میں 60% پوٹیشن ہوتا ہے اس کا کنورجن فیکٹر 1.7 ہے ٹھیک ہے 1.67 یا 1.7 یہ آدھت ہے تو میں یہ کروں گا تو مجھے کتر چاہے 40 ٹھیک ہے 40 کو میں مانٹیپلے کروں گا 1.7 کے ساتھ کتنا آتا یہ 68kg مو پی تو یہ میرے پاس نکل گیا 68kg مو پی میں ڈال دوں گا تو اب میں آپ سمپل لینگو میں سب کچھ سمجھاتا ہوں کیا ہوا ابھی تک جب میں دکھان جب میں نے بوک میں پڑھا کہ بھائی سیریلز کی جو جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نائٹروجن فوسپورس اور پوٹیشن کی وہ اگر آپ کو ابھی تک سمجھ آگئی تو آپ ویڈیو کو سکپ کر سکتے لیکن اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اس کو دیکھئے 1.20 60 اور 40 نائٹروجن کی ریکوائرمنٹ میں یوڈیا سے پوری کر سکتا ہوں فوسپورس کی اس میں دی اے پی سے پوری کر سکتا ہوں اور اس کی اے مو پی سے ڈیوڈیا میں جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ 46% ہوتا ہے دی اے پی میں فوسپورس 46% ہوتا ہے اور 18% نائٹروجن ہوتا ہے اے مو پی میں جو نائٹروجن ہے میرے پاس یہ پوریشن میں یہ 60% ہوتا ہے تو جب میرا یہ پڑھا کہ ایک سو بیس کیجی میں اگر میں 46% نائٹروجن ہونے کا مطلب ہے کہ اگر میں 100 کیجی یوڈیا ڈال رہا ہوں تو مجھے 46 کیجی 46% نائٹروجن مل رہا ہے اگر میں 100 کیجی یوڈیا کا ڈال رہا ہوں تو مجھے یوڈیا میں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے 2.2 اور اس پوریشن میں اب دیکھئے سب سے پہلے کلکولیشن ہماری ہوگی وہ ڈی اے پی سے ہمیں سٹارٹ کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں نائٹروجن ہمیں ہے کیونکہ ان میں دو ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے؟ تو ان دو سے میں سے سٹارٹ کروں گا اس کے لئے مجھے سب سے پہلا پوائٹ یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے لئے اس کے لئے 2.2 ہے تو میں کیا کروں گا؟ اب مجھے 60 کیجی فوسپورس چاہیے ٹھیک ہے 60 کو میں ملٹیپلائی کروں گا 2.2 کے ساتھ سیدھی سی بات ہے جو مجھے قوشن میں دیا ہوا ہے 60 اس کو میں سیدھا ملٹیپلائی کروں گا 2.2 کے ساتھ یہ میرے پاس 132 کیجی آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ 132 کیجی ڈی اپ ڈالنے پر مجھے 60 کیجی فوسپورس مل جائے گا ٹھیک ہے؟ اب اس 18 کو جب میں اس کا کنوازنی فیٹر 0.18 ہے 22 2.2 یاد رکھنا ہے ایک پوائٹ ہمیں پورے ابھی تک اور 0.18 یاد رکھنا ہے 0.18 کو جب میں 132 سے ملٹیپلائی کروں گا یہ کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس 23.76 23.76 اس کو اب دیکھئے یہ تو یودیا مجھے 120 ڈالنا ہے تو یہ 1 by 3rd میں ڈال رہا ہوں 1 by 3rd nitrogic کا مطلب دوہا کہ 40 kg بیسر ڈالنا ہے 40 kg میں سے مجھے 13.76 مل رہا ہے کس سے ڈی اپ ڈی اپ سے nitrogic لیکن اب بچہ کتنا 40-23 17 17 تو میں کیا کروں گا اس 17 کو ملٹیپلائی کروں گا 2.2 کے ساتھ اس کے لئے جیسے کی ڈی اپ میں 2.2 کیونکہ اس میں 46% پسپورس ہوتا ہے اور اس میں 46% نیٹرجن ہوتا ہے یوریا میں تو میں 70 کو 2.2 سے ملٹیپلائی کروں گا 17 ملٹیپلائی کروں گا 37 0.4 جو جو یوریا میں ڈالوں گا ملٹیپلائی کروں گا تب مجھے 16 ستارا کی نیٹرجن کی ریقوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اور اس 40% اگر مجھے ملٹیپلائی کروں گا 1.67 یہ یاد رکھنا ہے یہ اگزام میں بھول جائے گا آپ کو دیکھیں اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے 22 22 میں سے کام گیا تو 22 میں سے چار آپ کام کر ہوگی تو 0.18 آ جائے گا ٹھیک ایسے یاد رکھ سکتے ہیں 1.67 سب سے کام 1.67 ٹھیک ہے اس کے لئے 1.67 یاد رکھنا پڑے گا 16 18 سے کام 16 1.67 پوائنٹ اگر بیچ میں تو اب اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا 1.67 مجھے 40 into 1.67 66 0.8 kg مو پی میں ڈالوں گا تو مجھے 40 kg پوٹیشم مل جائے گا وہ ڈالنے پر تو یہ تھا سیمپل کالکولیشن کو سیمپل کالکولیشن سے بچنے کے لئے ہم گروہ جی فیٹر کا یوز کرتے ہیں وہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنا فشن ٹھیک کر سکتے ہیں Thank you